السلام علیکم میں ہوں سجاد علی ٹیک پیڈیا سے اب میں آپ لوگوں کے پاس ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ سیمسنگ کا ہائی انڈ فلیکشپ سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون الٹرا فائی جی کو ڈسکس کروں گا اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے بنائی ہے اس کے اندر میں نے سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون اور سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون پلس کو ڈسکس کیا ہے اس کا لنک میں یہاں پر آپ لوگوں کے پاس کارڈ میں دے دوں گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون الٹرا فائیب جی کو سب سے پہلے ہم اس کے ڈیزائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں بیک سائیڈ کی طرف جو کیمرہ بمپ ہے وہ سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون سے تھوڑا سا چینج ہے اس کے اندر تمام چیزوں کو فٹ کیا ہوا ہے کارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی اسی ڈیزائن کے اندر ہے اس کے علاوہ جو لیزر آٹو فوکس ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے اور جو فلیش ہے وہ بھی اسی کے اندر ڈیزائن کی ہوئی ہے اور جو باقی باڈی ہے اس کو سلم کیا ہوا ہے بہت ہی زیادہ زبرست قسم کا ڈیزائن ہے بیک سائیڈ اس کی میٹ فینش ہے ویٹ کی اگر میں اس کی بات کروں تو سب سکس 5G تکنولوجی کے ساتھ جو ویریئنٹ آ رہا ہے اس کا ویٹ 227 گرامز ہے اور جو ملی میٹر ویو 5G کا جو ویریئنٹ ہے اس کا ویٹ 229 گرامز ہے اس کا جو ڈسپلے ہے وہ دائنیمک ایمولیڈ 2X ہے جو کہ 120 ہرٹس ریفرش ریٹ کے ساتھ آتا ہے اور یہ HDR 10 سپورٹڈ بھی ہے اس کا جو ریزولوشن ہے وہ 1440P ہے اور جو اس کا سکرین سائز ہے وہ 6.8 انجز کا ہے چپ سیٹ کے لحاظ سے دو ویریئنٹس میں یہ موڈل لانچ ہونے والا ہے ایٹ سنیپ ڈرگن ٹرپل ایٹ جو کہ USA, Korea اور چائنہ کے لیے ہے دوسرا جو ویریئنٹ ہے وہ ہے ایکزینوس 2100 یہ انٹرنیشنل ویریئنٹ ہے دونوں کی جو فیبریکیشن ہے وہ 5 نینو میٹر پر ہے اور یہ دونوں چپ سیٹ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ ہیں انٹرنل میموری کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ویریئنٹس کے ساتھ یہ آنے والا ہے مارکیٹ میں 128GB انٹرنل میموری اور 256GB انٹرنل میموری والا جو ویریئنٹ ہے اس کی ریم 12GB ہونے والی ہے اور جو 512GB انٹرنل میموری کے ساتھ لانچ ہوگا اس کی جو ریم ہونے والی ہے وہ ہے 16GB کیمراز کے لحاظ سے یہ ویریئنٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو فیچرز کے ساتھ یہ سمارٹ فون لانچ ہونے والا ہے اس کا جو مین کیمرہ ہے وہ سیکنڈ جن 108 میگا پکسل کا ہے جو کہ لیزر آٹو فوکس کے ساتھ آتا ہے دوسرا کیمرہ جو ہے وہ 12 میگا پکسل الٹرا وائڈ ہے تیسرا جو کیمرہ ہے وہ ٹیلی فوٹو لینز ہے جس کا جو آپٹیکل زوم ہے وہ 3x ہے چوتھا کیمرہ بھی 10 میگا پکسل کا ہے جس کا آپٹیکل زوم 10x ہے اب ہم ایکچول میں دیکھیں گے کہ ان دونوں آپٹیکل زوم میں کیا فرق ہے کیا وجہ تھی کہ سیمسنگ نے ان دونوں ٹیلی فوٹو لینز کو الگ الگ ڈیزائن کیا ہے ویڈیو ریکارڈنگ اس کی 8K24 فریمز پر سیکنڈ پر ہونے والی ہے جو کہ سٹیریو ساؤنڈ اور HDR10 پلس کے ساتھ ہونے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موڈل میں ہمیں جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بہت زیادہ زبرست دیکھنے کو ملے گی فرنٹ کیمرہ بھی اس کا بہت زیادہ زبرست ہے اس کا جو ریزولوشن ہے وہ 40 میگا پکسل کا ہے اور یہ ہمیں پنچ ہولڈ ڈسپلے میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ 4K60 فریمز پر سیکنڈ پر ہوگی بیٹری کپیسٹی اس کی 5000 مح ہے جو کہ 25 وارٹ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ وائرلس ٹکلونجی میں بھی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے 15 وارٹ تک اس کے علاوہ یہ ریورس چارجنگ بھی 4.5 وارٹ تک سپورٹ کرتا ہے اس کے اگر ہم کلرز کی بات کرتے ہیں تو کلرز میں ڈیفرنٹ ویریانٹس اس کے لانچ ہوئے ہیں فینٹم بلیک، فینٹم سلور، فینٹم ٹائٹینیم، فینٹم نیوی اور فینٹم براؤن ایک اور بات میں آپ لوگوں کو سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس کی ایک ایڈیشنل اور آپشنل ایکسیسیریز وہ ہے اس کا ایس پین جو کہ پیکج میں تو انکلوڈیڈ نہیں ہے اس کو آپ 70 ڈالرز کا پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے تک ہونے والا ہے یہ ایک کیس کے ساتھ آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ فون کو بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں اس کے سائٹ پر آپ ایس پین کو بھی فیٹ کر سکتے ہیں یہ جو ایس پین ہے یہ نوٹ سیریز کے ایس پین سے ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر جیسٹر کنٹرول بھی نہیں ہے اور بلوٹوٹ بھی نہیں ہے تو ایڈیشنل سیونٹی ڈالرز کے ساتھ آپ اس کا ایس پین پرچیز کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں اس کی جو پرائس پاکستانی مارکریٹ میں ہونے والی ہے وہ 2,29,999 ہے سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون کی جو پرائس ہے وہ 1,69,999 ہے اور سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون پلس کی جو پرائس ہے پاکستان میں وہ 1,94,999 ہے تو میرے خیال میں جو سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون پلس ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ سیمسنگ گیلیکزی ایس ٹونٹی ون الٹرا 5G لے لیا جائے کیونکہ ان دونے کی پرائس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں فی الحال کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ